ایک سرنا پیانے کرو وائٹ پیانے کرو کیونکہ وائٹ سلسلوں کا پسندیز ہے اور یہ جو بلیک سے محبت ہے نا یہ نوہ ڈارک میں رہنا اکیلے رہنا ایون کچھ دن پہلے پاکستان میں پولیجیس والوں نے ایک شخص کو نکالا ہے جو کہ کبر کی اندر بیٹھا واحد سے کر کے اور وہ کبر پوری بند تھی وہ کیا کہہ رہا تھا جادوگر شیطان کو ڈارک میں بکاہ رہا تھا یہ چلہ کٹنا ہے گھاروں میں جا کے ایک سٹار کے شائن میں یا ٹرائنگل کے سائن کے در بیٹھ گئے اس پہ سے نکلنا نہیں ہے آپ نے پیشاں بھی وہی کرنا ہے اور اپنے ایکسٹریشن بھی بھی کرنی ہے اور وہاں سے پھر خلیز اور گندہ ہو کے آپ ان کو پکاڑنا ہے بائی دوئے آپ کو ہسٹری فری میسن کی مطلب آپ نے پڑھی کبھی کہ کہاں سے شروع کہاں سے بتائیں میں لازمی مطلب ہے ٹیمپلار سے مطلب آتا ہے نا ان کے بارے میں صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے دور میں اصل میں نائی ٹیمپلہ ایک ایکسٹریمیس کرسچن گروپ تھا they claim to be کرسچن لیکن actually they were satanist they had started summoning shaitaan they were involved in rituals and occult practices مجھے بتائیں fire worshipers اور یہ these are two different people نہیں یہ different ہے fire worshipper is something else تو basically they were after the treasures under the throne of Suleiman اصل میں ایک میت مشہور تھی کہ national treasure کے نام سے ایک موی بھی ہے کہ temple of Suleiman میں جو تخت سلمان ہیں جی اس کے نیچے کچھ نسخیں ہیں اور وہ power کے symbolism ہے ایک تو arc of the covenant کے پیچھے یہ یہودی بھی ہے جیروسلم مسجد اقصاد they believe کہ arc of the covenant وہاں ہے تابوت سکینہ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کا اصابی ہے according to the myths اور حرون علیہ السلام کے کپڑے ہیں ریلکس ہیں وہ چیزیں اور جس کے پاس ہوگا وہ symbolism of power ہوگی جیسے وہ جالوت تھے والے میں تالوت تالوت کو اللہ نے تابوت سکینہ دیا جو سمبل تھا power سورہ بکرہ میں پورا واقع ہے اور پھر گولایت کو ڈیویڈ نے مارا تھا اور پھر ڈیویڈ کے پاس وہ تابوت سکینہ آیا تو ایک تو یہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں چاہیے arc of the covenant اس میں وہ انڈیانا جونز کی پوری مووی بھی ہے اگر وہ مل گئے تو ہم پوری دنیا میں راج کریں گے اور وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی this is the جو سلمان علیہ السلام نے جو ہواوں پہ اور جنات پہ اور جانوروں پہ رول کیا وہ کیسے کیا وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ کی حکم سے کیا وہ جادو سے کیا تو ان کے بازہ سارے نسخے جادو کے موجود ہیں جادو سے کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ماما کفرہ سلمان ولیکن مردین کفر اور یہ ان کو وہ نسخوں تک پہنچنا چاہتے تھے تو ایلٹی میٹلی میٹھ یہ ہے کہ they found it اس کے بات they started practicing it but سلاہودی نیوی رحمہ اللہ نے چن چن کے انہیں مارا because obviously they were involved in filthy practices اور لڑائیاں ڈالواتے پر بڑا کچھ کرتے تھے تو they ran away and some of them they reached انگلین اور وہاں پہ جو king تھا اس ٹائم کا ریچرد 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 یا فورد اس کے پاس انہوں نے اپنی کچھ presentation دی present کیا اپنی اس چیز کو جس سے وہ impressed ہوا and some of them ran to Germany جرمنی والی جو شاہ ہے وہ ilومیناٹی کہلائی اور UK والی جو شاہ ہے وہ freemasonry کہلائی اب یہ صرف نام ہے again میں یہ کہوں گا چلو مار لو یار ایک conspiracy کوئی freemason ilومیناٹی نہیں لیکن throughout history occult practices ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں آپ کے پورا Egyptian religion یہ ثابت کر رہا ہے کہ magic practice سو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا sumerians magic practice کرتے تھے black magic میں filth میں involved تھے stars کا knowledge شروع سے astrology کا knowledge شروع سے انسان کا رخ آسمانوں کی طرف ہے کہ نہیں ساری قومیں دروازے کھولنے کوشش کر رہی دیئے پکی بات وہ والے دروازے جو intergalactic travel کے دروازے ہیں interdimensional travel کے دروازے ہیں جیسے جبرائیل علیہ السلام کیسے آتے ہیں کیوں آتے ہیں اور بطاہ انہائے میں آتا ہے کہ ابلیس نے ازازیل نے knowledge learn کر لیا اس سے اس کو سلطان الیٹس کہا جاتا کہ he knew the doors یہاں سے وہاں تھا دوسری dimension تک یعنی heavens تک دوسرے heavens تک اور holy scriptures میں ہے کہ دروازے ہیں یعنی آسمان کے دروازے حدیث میں بیشت سماؤ فکان یہ جو شیاتین اور جنات جو اوپر جاتے ہیں یہ باتیں سننے اور دروازوں پہ جو ہو رہے جو فرشتے کلام کر رہے ہیں قرآن میں جب اللہ کی مسئل مہار رہے تھے تو یہ جنات خود کہہ رہے اللہ مسئل کو قرآن میں آتا جن میں جب ہم آسوان جاتے تو ہم نے بڑا سٹرکٹ پہرہ پایا اور جو ہیں وہاں گارڈز پائے اور جب بھی ہم بات سننے لگتے جب وہ پورا سٹار فالو کرتا ہمیں جلانے کیلئے تو بات یہ کاش ہمارے بچے یہ اس طرح ویجولائز کر سکتے جیسے یہ ماول کی موویز ویجولائز کر گارڈین آف کریکٹر ہے خاتون اس کا کیپٹن مارول وہ ایک سین میں سامنے جا کے کھڑی ہو جاتی ہے دنیا کے اور جو ایک ویلن ہوتا ہے اس کو آنکھیں دکھاتی ہے کہ گزر کے دکھاؤ تو یہی باتیں جب اسلام بتاتا ہے کہ انجل کھڑے ہوئے اوپر گارڈین آف گالیکسی کون اصل نے فرمایا کہ آسمانوں پہ چار اونیوں کے برابر بھی جگہ نہیں ہے جہاں پر کوئی شیطان انجل اللہ کی عبادت میں مصروف نہیں اور دیکھیں ایک بات میں چاہوں گا آرڈین اس پر گوھر کرے آپ دونوں بھی کہ جب سے دنیا بنی ہے سارا میڈیکل نالیج اور فیزکس کا آپ کو پتا ہوگا کہ آج کا جو سائنٹس ہے نا وہ پروفیٹ ایسٹرو فیزکس جو ہے بیکل ایسٹرو فیزکس ان کے لیے ریلیجن ہیں لیبرلز کے لئے خدا ہے ایسٹرو فیزکس بس تو جب سے یہ نالیج اگزسٹ کرے نا فیزکس اور میڈیکل سائنس دو چیزوں کے پیچھے ہیمینیٹی شروع سے لگی ایک ٹیلیپورٹیشن کہ کسی طرح ٹیلیپورٹیشن ہو جائے جیسے ڈاکٹر سٹرینج وہ ماروال مویز دکھاتے نا اس نے گول دارہ بنایا ٹیلیپورٹ کیا فلانے کو پھینکا انٹارٹکا پہنچا دن یہ اور یہ ایک تھیوری ہے کہ برمودہ ٹرائنگل ایک پورٹل ہے وہاں پر ٹائم کا گلیچ ہے ٹائم کانٹینیویم ہے بہت سی موویز اس پر بنی میں دیٹیل میں کیا جانا اس طرح یہ پیرامیڈز پورٹل تھے اور پورٹل کے تھو یہ ٹرائبل کرتے تھے شیعتین کو سمن کرتے تھے بڑا کچھ کرتے تھے بھی ایک سٹوری ہے ایک شیخ ٹیلیپورٹیشن کہ کسی طرح ہم یہ نالیج سیکھ لیں جیسے دجال کے پاس تو ہوگا وہ تو دجال کی گیم تو ہم کل ڈیٹیل میں ڈسکس کریں کہ یہ دجال پری ہسٹورک ہے مطلب مین سے بھی پہلے کا یہ ہے کون یہ بڑی ایک حدیث کو ڈچ کر لوں اس میں مہیدہ کے ٹاپک پہ دجال کے اور شیاتین کریں گے صحابہ نے جب پوچھا رسول سلام دجال کیسے ٹرائول کرے گا زمین میں تیز بارش کی طرح جس کو تیز آندھی اڑھا کے لے جاتی ہے یعنی چالیس دن میں وہ دنیا کے ایک چپے پہ اور ایک دن اس سال کے برابر کیسے ہوگا یہ ہم کل انشاءاللس پہ بات کریں انشاءالل تو ایک ٹیلیپورٹیشن پہ ایفرٹ ہو رہی ہے شروع سے آپ یہ نازکہ لائنز دیکھ لیں پیرو میں اس پہ ریسرچ ہوئی ہے کس نے بنا دی نازکہ لائنز انہیں اگر بھی نظر آئے انڈیا میں بھی نظر آئے اٹلی میں بھی نظر آئے اور یہ تھیوری نہیں یہ کانسپیریشن نہیں گوگل بجا کے سرچ کر سکتے وہ کون بنا رہا تھا بہرحال ریسرچ یہ ہی کہ شروع سے جو قومیں تھی انہیں بلا کا پلانیٹس کا نالیج تھا انہیں بلا کا انٹرگیلیکٹک نالیج تھا انہیں ایک ایک لوکیشن بتا دی اب جیسے یہ پیرامیڈ اس میں جو انہوں نے شیر بٹھایا وہ جو دھڑ آدمی کا ہے اس کو کیا کہتے ہیں شیر کا اچانک میرے ذہن سے نام نکل گیا بہرحال اس کو ایک جو ہے وہ کس کونسٹیلیشن کی طرح بٹھایا ہے لیو کونسٹیلیشن فیسنگ لیو کونسٹیلیشن لیو کونسٹیلیشن وہ لائن کی کونسٹیلیشن اب انہیں کیسے بتائیں لوکیشن کے لیو کونسٹیلیشن کی طرح اس کا روخ کرانا پھر پیرامیڈز کا جو روخ ہے اگزیک پیرامیڈ کے اوپر جو ہے وہ وہ کونسٹیلیشن ہے جو پیرامیڈ شیپ ہے وہاں سٹارز اس کو مزید کل دوبارہ ٹچ کروں گا لیکن پران وہ کونسٹیلیشن ہے ایرث کا ریڈیس وہ کیسے پتہ لگی یہ بات ثابت کرتی ہے کہ شروع سے کھو جس بات یہ ہے کہ دروازے ڈھولو ٹیلیپورٹیشن کی طرف آو پورٹلز کھولو سٹرینجر ٹھنگز ایک نیٹ فلکس پہ ٹی وی سیریز میرے سوڈنٹ نے مجھے ریکومنڈ پوری سیریز کا یہ تھیم ہے کہ پورٹل کھول رہا سی آئی پورٹل کھولنے کوشش کر رہے اور اپسائیڈ ڈاؤن ورل اس میں سے وہ ڈیمنز بلانا چاہ رہے بغیرہ بغیرہ دکھائیں سبحان اللہ آپ دیکھیں سلوان اسلام نے بھی کہا کون لکھے آگا میرے ملکہ سبا کا افرید نے کہا آپ کو اٹھنے سے پہلے لیا ہوں گا لیکن افرید کو انہوں نے نہیں کہا کہ ایک انسان تھا شخص تھا جسے کہ میں آپ کے پلج بگنے سے پہلے لیا ہوں جنہی یہ نوالیج تھا ہم اور اس کو اللہ نے علم دیا تھا اور پلج بگنے سے پہلے کسرہ سے ایک تخت کتنے ہزاروں دور سے بولے کہ آگیا میں آپ کو بڑا فلسفہ بتاتا ہوں میں آج ہی بات کرتا تھا اپنی وائف سے بڑا انٹریسٹنگ پرسپیکٹیو ہے کہ تھری ڈیمینشن میں ہم ہیں ہم 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 ہم